موسیقی السلام علیکم اگین ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ونس اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سکن کیئر کے اکارڈنگ ویڈیو جس میں میں آپ کو فیس واش، فیس سکرپس، میسٹر ایزر کریم سکن کیئر نائٹ کریم اور کچھ اس کے ساتھ آپ کو سکن کیئر کے بارے میں تھوڑی سی ٹپس بھی ساتھ میں شیئر کرنے لگی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کافی ڈیٹیل کے ساتھ سکن کیئر پروڈکس کا شیئر کیا تھا اگر آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور ویڈیو کیا ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بنا سبسکرائب کیا بہت ساری آرڈینس آتی ہے اور کلک نہیں کرتی سبسکرائب پر تو اس کا تو مجھے کل فائدہ نہیں ہوتا میری اتنی مہنات بلیو میں بیورز بہت مہنات ہوتی ہے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں سکریز آپ لوگ انکریجمنٹ کیا کریں انکریج کیا کریں ایک لائک اچھا سا ایک کمنٹ اچھا سا اور ساتھ میں سبسکرائب مسٹ کیا کریں تاکہ آپ کی انکریجمنٹ مجھے مل سکے اور میری اتنی مہنات ہوتی ہے وہ بھی مجھے رسیب ہو سکے کیا تو پینٹر جو ہے کافی لانگ ہو رہا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو لاسٹ ویڈ جو میں نے آپ کی ساتھ ایک ویڈیو اسکین کیا پرادکس کی شیئر کی تھی بہت اچھے سے کافی ڈیٹیل سے بہت ساری انلیمٹیڈ میں نے پرادکس کا آپ کی ساتھ شیئر کیا تھا وہیں پر میں نے کچھ پرادکس اپنے لیے بھی بائی کی تھی پینٹرز ڈیفنیٹلی آ چکے ہیں اور ویڈرز کے ساتھ ساتھ ہماری سکین بھی ریاکٹ کرتی ہے چینج ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ جو فیس واش اس وقت شیئر کر رہی ہوں وہ نورمل ڈو کوئیلی اور کومنیشن سکین کے لیے ہیں اور نورمل ڈرائی سکین ہوتی ہے جو اکثر سب ہی ہو جاتی ہے ویڈرز کے پرادنٹی کے لیے کیونکہ سٹارٹنگ ہوتی ہے ویڈر کی اور تھوڑا سا کوئلنس ہو جاتی ہے اور جو ہم فیس واشز اور یا سوپ یوز کرتے ہیں مجھے تو بہت ٹائم ہو چکا ہے سوپ چھوڑے ہوئے اور آج کل ویسے بھی سوپ یوز نہیں کرنی جائیں کافی زیادہ ہارش کیمیکلز ہوتے ہیں لیکن جو فیس واشز جو بھی ہمیں اپنی سکین کے اکارڈنگ اور ان کے انگریڈنس کے اکارڈنگ ہمیں کلیکٹ کرنے چاہیے ٹھیک ہے جو میرے ایکسپیرینس ہیں اور جو ویڈرز کے اکارڈنگ میں اکثر آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ ضرور اس کو فل وچ کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری چھٹ چھٹ ٹپس اور اس طرح کی ٹرکس بھی شیئر کرتی ہوں جو آپ سب کے لئے بینیفیشل ہو اور آپ سب کو اس کا فائدہ بھی ہو اور بہت ہی نارمل سی کچھ خاص اتنی زیادہ ایسی ٹائم ٹیکنگ ٹپس نہیں ہوتی اچھا جی جلے اب بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پونٹس کا میں نے لیا ہے ایج میریکل یہ میری دوسری ٹیوب ہوگی ابھی اچھا جی ایج میریکل یہ کافی فیمس ہے لیکن ایج میریکل جو اس پر لکھا ہے نو یہ ٹھرٹی پلس اور ٹھوٹی پرس کے لئے مطلب انڈر ٹوینٹی کے لئے بلکل تین ایجر کے لئے ہی نہیں یہ کوئی بھی سکرپ ہو کوئی بھی فیس واش ہو اس طرح کے جو پرورکٹس ہوتے ہیں وہ انڈر ٹوینٹی یا تین ایجر کے لئے بلکل نہیں ہوتے کیونکہ ان میں کافی ہارش انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو بلکل ایسی سکن کے لئے تین ایجر کی سکن کے لئے اچھا نہیں ہوتے جناب یہ ہے پونٹس کا فیشل کلینزر ہے اس پر لکھا ہے یوتفل گلو اور انٹینسف کیئر کے لئے یہ بہت زبردست ہے یہ ایمپورٹڈ ہے اس پر بہت سارے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا کچھ اس پر لکھا ہے ڈیٹیل میں ایک ایک چیز یہ بہت سمال لٹرز میں ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو بائے کرنا ہو تو آپ اس کی سارے ڈیٹیلز اور انگریڈینٹس ضرور ایک بار ڈیٹ کیجئے گا میں تو ضرور کرتی ہوں کیونکہ اپنی سکن کے ساتھ کوئی بھی گیم کرنے ہی سکتے بہت سنسٹیف معاملہ ہوتا ہے سکن کا جناب یہ ہے ایج میریکل یہ میری دوسری ٹیوب ہوگی اس کے بہت اچھے زلد ہے ایک ٹیوب ہے وہ بہت لانگ ٹائم تک چلتی ہے فائیو سکس منٹ بھی چل جاتی ہے میری اور ہاں جی تھوڑا سا ایکسپنسیف ہے اور اس کی پرائس میں ساتھ میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو یہ ملے تو آپ لوگ ضرور اس کو یوز کریں اچھے جی اس میں جو ہے اس کی کنسسٹنسی جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو تھوڑا بہت تو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں سے تھوڑا سا دیکھیں جی اس طرح سے ہے اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے نا بڑے ہی چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہیں آئی ہوپ یہاں تھوڑا سا اچھے سے آپ کو شروع ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ جی اس طرح سے اس میں بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں سکرپ ہے بیسکلی کلینزر پلس سکرپ ہے ٹھیک ہے تو بہت اچھی اس کی رننگ کنسسٹنسی نہیں ہے کنسسٹنسی ٹھیک ہے اور اس کا آپ نے فیس پر اس طرح سے تھوڑا سا فوم کرنا ہے فومنگ کرنی ہے ربنگ کرنی ہے اور آپ نے فیس واش کر لینا اس کو بالکل بھی آپ نے فیس پر زیادہ ٹائم کے لیے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ نارمل ٹو اولی کمبینیشن سکن کے لیے ہے اس کے بعد اپنی جو بھی آپ کو کوئی سوٹ کرتی ہے یا جو بھی دے جو آپ کو دے میں سوٹ کرتی ہے لیکن ہر فیس سکرپ یا فیس واش کے بعد یاد رکھئے کوئی نہ کوئی ٹونر آپ نے مست یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے جو اپن پورز ہوتے ہیں وہ پلوز ہو سکے اگر اپن پورز کو آپ پلوز نہیں کریں گے تو دوبارہ سے بہت جلد ہی آپ کے پورز میں ڈسٹ اور پلوشن دوبارہ سے سٹک ہو جائے گی جو کہ آپ کو پھر پیمپلز فریکلز اور اس طرح کی ہمیں پروبلمز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے پھونس کا میرا فیس واش پلس کلینزر پلس سکرپ بہت زبردست ہے بہت اچھا ہے اس میں بہت وائد ڈرینج جاتی ہے آپ کو جو سوٹ کریں اپنی سکن کی سکن کریں اس کو یوز کریں اور بہت زیادہ جو پروڈکٹس آتے ہیں وہ نورمال ٹو کومینیشن سکن کے لئے آتے ہیں ایکسٹریم اوائلی اور ایکسٹریم ڈرائی سکن ہوتی ہے اس کے لئے بہت کم پروڈکٹس ہیں لیکن وہ بھی بہت اچھے ہیں سینسٹیو اور انٹینسیو کیئر کے جو پروڈکٹس جہاں لکھا ہو کسی بھی پروڈکٹس پر تو اس کو آپ نے ضرور ریٹ کر لینا ہے اس میں جو انگریڈینٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے ضرور ریٹ کر لینا ہے اکثر جو ایسی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ پیرابین فری ہوتے ہیں اس میں ٹائٹینیوم ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے مائن سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ سارے ہارش اور ہامفل تھوڑے سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں لیکن ان کی بہت ہی مائنر سی ایک جو کنسسٹینسی ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے تو یہ پھر ہماری سکن پر ایڈ کرتے ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ونٹرز میں اس کو ضروری ایوز کر رہی ہیں اپنے سکن کی اوپارڈن ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نیکس ویڈیو مائنسٹرائزر سوچکرین کا بھی شیئر کروں بھی سو آپ نے انتہا ضرور رہنا ہے اور جناب اس کے ساتھ میں نے یہ لیا ہے ایک کارنئر کا فیس واش جو کہ ہے پلس میں سپرپ بھی ایس ویل اور یہ مارکٹ میں بہت شارٹ ہے جب ہی سٹارٹ پر آئے تھے لانگ اگو تو بہت زبردست تھا اور تب سے ہی میں اس کو یوز بھی کری ہوں یہ بھی امپورٹڈ ہے پہلے اس میں بھی تھوڑا سا کوپیز آئیں ڈیفرنٹ کمپنیز نے اس کو بھی بنایا لیکن اب یہ شاید امپورٹڈ ہی آرہا ہے کیونکہ دو نمبر تو میں نے کہیں نہیں دکھا یہ جناب فیس واش اور پلس سپرپ ٹھیک ہے ون ٹون برائٹر بھی کرتا ہے وائٹیوین سی ہے اس میں برائٹ اور کمپلیٹ یہ ایون ٹون کرتا ہے ڈبل ٹون سکرن کو ٹھیک ہے جناب اور اس کی انگریڈنس تو بہت زبردست ہیں یہاں پر بہت اچھے سی کلیرلی مجھے نظر بھی آرہے ہیں اور جب آپ نے یہ پروڈکٹس پرچیس کرنی ہو تو لازمی آپ نے مست ان کو ریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے وائٹیوین سی ہے اس میں تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے جن لوگوں کو تھوڑا سا وائٹیوین سی سی الیرجی ہو جیسے مجھے ہے تو آپ کے نام تھوڑا سا آنکھوں میں جیلن ہوگی تھوڑا سا پانی آئے گا تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہوتا ہے جلدی سے آپ نے بس اس کو فیس واش کر لینا ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں جھوڑنا ہے اکثر وائٹیوین سی سے لوگوں کو الیرجی ہوتی ہے آنکھوں میں پانی آنے لگ جاتا ہے اور اس طرح سے آپ لوگ کوئی بھی نارمل سا یدوس کر سکتے ہیں آئی ڈروپس بھی جو ایڈی بیکٹیریل آئی ڈروپس اور اس میں ہے جی لیمن ایسنس ہے اس میں جنٹلی اس میں بیرز ایسنس ہے انٹینسیبلی کلینزر ہے اور یہ پیرابین فری ہے اس میں پیرابین دلکل نہیں ہے یہ پیرابین فری ہے اس کو بلکل بے فکر ہو کے آپ نے یوز کرنا ہے بہت سبردست ہے یہ بھی بہت سالوں سے میں یوز کر دی ہوں جنٹلی اس کا ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے اور نارمل پانی سے دور لینا ہے اور جناب اس کو ٹائس اڈے بھی آپ یوز کرتے ہیں یاد رکھئے کوئی بھی سکرپ سنسٹیف سکن ہے اس سکن پر آپ نے once a week سکرپ کرنا ہے ٹائس اڈے ویک سکرپ کرنا ہے اور ایکسٹریمی ڈرائی سکن پر یہ چیزیں مرمائن میں رکھیں گا یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں بہت میٹر کرتے ہیں جناب یہ ہے گارنیا تھا فیس واش پس سٹرپ اس کی کنسسٹنسی بھی اس میں بھی بہت ہی زبردست چھوٹ چھوٹے سے پارٹیکلز ہیں اس کی جو فریگرنس ہے بہت زبردست ہے پرفیوم ہے اور کافی دیر تک فیس واش کرنے کے بعد اس کی فریگرنس رہتی ہے یہ بھی ہے اس کی کنسسٹنسی دونوں ہی جو پروڈکٹس ہیں میں نے سیم ہی پرائیس پر لی ہیں جناب اب اس نے اندر جانے سے انکار کر دیا ہے تو بہت زبردست اس کی ریزیلٹ ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کو آپ بلکل اپنی ونٹر سکن روٹین میں ایڈ کریں اور اس کی ریزیلٹس ضرور آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں میرے ساتھ پر شیئر کر لے ہیں تو آج کا ویڈیو میں یہ ہن کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا چاہو گی میں آپ اجازت دون میں ضرور یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ جنگ بائی بائی